گوڈ مارننگ فرینڈز میں جسٹیس لوڈا ریفارم چینل کے آپ کا سواگت کرتا ہوں بہت اچھی چھی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں کرکٹنگ میٹرز پہ سارو گاؤگلی اور جیشاہ نے کافی اچھا کنٹرول کر لیا آج ابھی جو نیوز آئی ہے آج بی سی سی آئی کی بھی اپلیکیشن سپریم کورٹ میں لگنی تھی بٹ سپریم کورٹ نے اس کی ڈیٹ جنوری میں ہیرنگ کی ڈیٹ ڈال دی جتنے بھی جتنے بھی لوگوں نے اس میں اپلیکیشن لگائی ہیں ابھی اس کی ڈیٹ نہیں ڈالی کیونکہ کورٹ چھوٹی پہ جا رہا ہے بندرہ کے بعد اس کے بعد انہوں نے بولا جنوری میں ایک بینچ جو ڈیسائیڈ کرے گا اس کی انہوں نے بول دیا کہ جنوری میں ہیرنگ شروع ہو جائے گی جنوری میں کونسی ڈیٹا وہ بھی دکھائی نہیں ہے so we have to see کی جنوری میں کب یہ ڈیٹ لگتی ہے کیونکہ بہت ساری ایشیوز ہیں جیسے کچھ اور بھی لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں کچھ ڈسٹرکس لیول کی ایشیوز میں ہیں کچھ رانجی ٹوفی میمبرشیپ کی بات ہے جیسے سی او اے نے آلیڈی اپنی الیونتھ ریپورٹ میں یہ سپریم کورٹ کو سبمٹ کیا کہ رانجی ٹوفی کرکٹرز کو بھی میمبرشیپ دی جانے چیزے جیسے ان کی ریکومنڈیشن آبت سٹیٹس ریپورٹ میں سی او اے کیا ہے کیونکہ سی او ای بی تو سپریم کورٹ کی کمیٹی تھی اگر اس کی ریکومنڈیشن ہے تو وہ بھی سٹیٹس ریپورٹ میں بھی ڈسکشن آئے گی اور ڈسٹرک لیول کی بات بھی چل رہی ہے کہ ڈسٹرک لیول جو ہیں وہ بھی لوڈا کمپلائنٹ ہونے چاہیے کیونکہ جو لوڈا صاحب نے جسٹس لوڈا نے اپنی ریکومنڈیشن میں لکھا ہے کہ جس کو بھی بی سی سے ایک کی فنڈنگ جاتی ہے تو بہت ساری ایشیوز ہیں جو اب آ جائیں گے کیونکہ امینڈمنٹس ہیں چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹ میرے کو لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی ہیری ہو جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے آلیڈی آرڈر کر چکے ہیں بی سی سے ای کے فنڈ جو بھی یوز کرتا ہے اس پر اس نے سپیلٹ آف دی ججمنٹ سیز کی ریکیٹر شوڈ بھی شوڈ بھی ان دی ایڈنسٹریشن اینڈ جو بھی بی سی سی آئی کا فنڈ جیسے سٹیٹ کو جاتا ہے سٹیٹ گراس روٹ میں ڈسٹرک لیول کو دیتی ہے تو ڈسٹرک لیول بھی لڈا کمپلائنڈ ہونے چاہیے تو میرے کو لگ رہا ہے کہ جیسے امبرزمن بھی سٹیٹ میں بیٹھ رہے ہیں اور امبرزمن بھی یہ چیزیں ڈیزائیڈ کریں کیونکہ سپیلٹ آف دی ججمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ کرکٹر شوڈ بھی دی پارٹن پارسل آف دی ایڈنسٹریشن بڈ سٹیٹ ایڈسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ڈسٹرک کو ہم کیونکہ ورڈ یوز نہیں کیا ہے سپریم کورڈ نے کیونکہ جسٹیز لوڈا نے تو بی سی جی کو ری فارم کرنے کی بات کری ہے کی بی سی جی کے انڈر سٹیٹس ہیں سٹیٹس کے انڈر ڈسٹرکس ہیں تو اٹ آل یہ سٹیٹس کی سٹیٹس کو چاہیے کہ ان کو امنڈ کریں سٹیٹس کو چاہیے کہ ان کو ابھی بھی نون کرکٹر رہے ہیں ہم نے تو سپریم کورڈ کے آرڈر سے آئی سی اے کے دو میمبر ہی بیٹھے ہیں بھی جیسے نو کی کمیٹی تھی انہوں نے ہمائیکرز کے پاس جا کے اٹھانہ سارا کی کمیٹی کر لیے کیونکہ یہ وانٹ ٹو کنٹرول دی سسٹرم اگین کہ ہم سولہ ووٹ ہو جائیں گے دو آئی سی اے کے بندے بیٹھیں گے اور ایک سی اے جی کا بیٹھا بٹ سٹیل وی ہفیفٹین بیپل آئی سی اے بھی فارم میں نہیں آئی ہے آئی سی اے کی بھی جو رول ہے اس کو بھی فنڈنگ ابھی تک شاید مرکو لگتا نہیں ملی ہے جیسے اس کو فنڈنگ ملے گی آئی سی اے ویری بگ باڈی اس میں بھی سارے ہندوستان کے پرانے فارمر کرکٹر ہے and they are very excited to run the show آئی سی اے انڈیپنڈ باڈی بی سی اے انڈیپنڈ باڈی بی سی سی کنٹرولزی کرکٹ in ہنڈیا to execution of cricket in india and آئی سی اے کا جو constitution کہہ رہا ہے current cricketers and former cricket کا welfare they will see and they are I think they are quite capable آئی سی اے باڈی جو بنی ہی ہے جو بی سی سے انہیں notify کر کے بنی ہی ہے جو supreme code کے order کے بعد بنی ہی ہے they are quite competent people Ashok Mulaaptara, Krishna Swami اور Hidesh Majundar Yadvinder Singh یہ سارے لوگ جیسے ایپیکس کانسل میں انشمن گائکوارڈوار شانتہ رنگا سوامی ہے سلندر گھنہ ایپیل گورنی کانسل میں ہے اور سٹیٹس میں بھی مارے دو دو لوگ بیٹھے ہیں they are all quite competent with the guidance of آئی سی اے بورڈ so میرے کو نہیں لگتا سٹیٹس کو ان کو اب لائٹ لینا چاہیے کیونکہ they are getting gear up آئی سی اے is getting gear up وہ بھی ایک قانون پڑھ چکے ہیں سارے دو مینے میں ان کو سارے law پتا چل چکا ہے کیا ہوا تھا سپریم کورڈ میں کیسے آئی سی اے ڈیویس ہوئی ہے کیوں جسٹس روڈا لے کے ہیں why they have come into picture so everything is clear اور میرے کو لگتا ہے 31st مارک تک everything will be clear thank you very much